نیکیوں کے اس موسمِ بہار رمضان المبارک میں ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کی سب سے عظیم ہستیاں انبیاء کرام کے قصے سنیں تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنی زندگی میں صدھار لاسکیں تو آئیے سنتے ہیں پرغورام نبیوں کے قصے بسم اللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وبعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرغورام نبیوں کے قصے میں آپ سب کا استقبال ہے آج کے اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اس نبی کے بارے میں جنہیں اللہ تعالی نے سارے انسانوں کا امام بنایا جن کی ذریعت سے نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری کیا او نبی کہ جب اللہ نے ان سے کہا کہ تابع ہو جاؤ تو فوراں تابع ہو گئے جو خلیل اللہ کی صفت سے متصف ہوئے او نبی کہ جن کی یادگار خانِ کعبہ مقامِ ابراہیم حج عمرہ سفا اور مروہ کی سعی آبِ زمزم اور رمیِ جمرات ہیں جی ہاں یہ ہیں ابو الدیفان ابراہیم علیہ السلام جو ان پانچ اولو العزم من الرسل میں سے ہیں جن سے اللہ تعالی نے پختہ اہدو پیمان لیا تھا یہ او نبی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے انسانی طاقت و قوت سے بہ کر آدمائیا اور او ہر امتحان میں کلی طور پر کامیاب اترے قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش یا بچپن کے بارے میں بلکل خاموش ہے البتہ اس زمانے کی اجتماعی و معاشرتی اور دینی صورتحال کی طرف اشارہ ضرور کرتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اس وقت لوگ تین جماعتوں میں بٹے ہوئے تھے ایک جماعت مرتیوں کی پوجا کرتی تھی دوسری جماعت چاند سورج اور ستاروں کی پوجا کرتی تھی جبکہ تیسری جماعت بادشاہوں کے سامنے سر ٹکا کرتی تھی اس مشرکانہ اور دہریت کے گھناون محول میں مشرکین کے ایک پروہی آذر کے گھر ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے آذر نہ صرف مرتی کی پوجا کرتا تھا بلکہ مرتی بناتا بھی تھا اور اسے بیچا بھی کرتا تھا اور اسی بدپرستی کی وجہ سے سماج میں امتیادی حیثیت رکھتا تھا وقت گدرتا رہا ابراہیم علیہ السلام سن شعور کو پہنچ گئے بچپنے سے ہی ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی بدھگری اور بدھپرستی کو کراہیت بھری نظروں سے دیکھتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ بدھ نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں تو آخر لوگ ان سے نفع و نقصان کی امید کیسے رکھتے ہیں دعوت کی شروعات اپنے پروہد باپ سے کرتے ہوئے کہا ابو جان آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو نہ سن سکیں نہ دیکھ سکیں اور نہیں آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکے ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے عدب احترام اور مقام کو ملحود رکھتے ہوئے نہایت شفقت اور پیار سے سمجھایا تھا لیکن باپ نے ایک نہ سنی اور دھمکے دی اراغب انتا انعالی ہتیا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمننکا وہجرنی ملیہ اے ابراہیم کیا تُو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے سن اگر تُو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا اور جا ایک مدت راز تک کہیں دور چلے جا مجھ سے جب باپ سے مایوسی ہوئی تو قوم کے لوگوں سے مخاطب ہوئے قوم کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَكِفُونَ یہ مرتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو یہ کیا ہیں ان کا جواب کیا تھا ان کا جواب صرف یہی تھا وَجَدْنَا آبَآَنَا لَهَا عَابِدِينَ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان کی پوجہ کرتے ہوئے پایا اس لئے ہم بھی ان کی پوجہ کر رہے ہیں بات وعدہ ہے آج بھی جہالت اور شرک میں تھسے ہوئے بہت سارے مسلمانوں کو اگر آپ سمجھائیں گے شرک سے روکیں گے جہالت سے روکیں گے تو یہی جواب دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جب ایسا کرتے تھے تو ہم کیسے نہ کریں ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا لَقَدْ قُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ فِي ظَلَالِ مُبِينَ تم اور تمہارے آباؤ اجداد کھلی گمراہی میں تھے یعنی ہمارا اعتراض جو تم پر ہے وہی تمہارے اگلوں پر ہے ایک گمراہی میں تمہارے اگلے ممتلا ہوں اور تم بھی اس میں ممتلا ہو جاؤ تو بھلائی بننے سے رہی جب بتپرست باپ اور قوم پر آپ کی دعوت کا اثر نہ ہوا تو چاند سورج اور ستاروں کی پوجہ کرنے والوں کو سمجھانے کے لیے ایک دوسرا منطقی انداد اپنایا رات میں ستارہ کو نکلا ہوا دیکھا تو ان کی ایک جماعت کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے لیکن جب ستارہ ڈوب گیا تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا کل ہو کر چاند کو نکلا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا صبح میں سورج کو نکلا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہوگا یہ بہت بڑا ہے لیکن جب شام میں وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام اصل میں قوم کو بتانا چاہتے تھے کہ جو چھپتا ہو ظاہر ہوتا ہو ڈوبتا ہو نکلتا ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے وہ پوجہ کے لائق کیسے ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ہم نے باپ کو سمجھا دیا قوم کے لوگوں کو سمجھا دیا سورت چاند اور ستارے کے پجاریوں کو سمجھا دیا لیکن لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں تو اب ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ ان کی مرتیوں کا کچھ نہ کچھ کیا جائے چنانچہ ایک دن کی بات ہے لوگوں کی عید کا دن تھا آپ سے عید میں شرکت کے لئے کہا گیا تو آپ نے کہا کہ میں بیمار ہوں جب سب لوگ مراسی میں کفر بجالانے کیلئے نکل گئے تو ایک تیز کلہاری لیے بتخانے میں داخل ہوئے اور سارے بتوں کے ٹکرے ٹکرے کر دیئے صرف برے بت کو رہنے دیا تاکہ ان کے ذہن میں خیال آئے کہ شاید اس برے بت نے ان چھوٹے بتوں کو تباہ ورباد کیا ہے جب مشرکین میلے سے واپس آئے تو سارے معبودوں کو اوندھے موں گرا ہوا دیکھا ان کے پیروں سے زمین کھسک گئی کہنے لگے کہ کس ظالم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسی احانت کی ہے شک تھا صرف ابراہیم علیہ السلام پر چنانچہ سب لوگ اکٹھا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ملزم کی حیثیت سے بلائے گئے آپ سے سوال ہوا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ لغو حرکت کس نے کی ہے تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بَلْ فَعْلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْعَلُوهُمْ اِنْ قَانُوا يَنْتَقُونَ یہ کام تو ان کے برے نے کیا ہے تم ان معبودوں سے ہی پوچھ لو اگر بول سکتے ہوں تو بول کر کے بتا دیں گے اس سے مقصود یہ تھا کہ یہ لوگ خود بخود سمجھ لیں کہ یہ پتھر آخر کیا بولیں گے اور جب وہ اتنے عاجز ہیں تو ان کی عبادت کیوں کی جائے اس تحکمانہ جواب نے انہیں کچھ بولنے ہی نہیں دیا اب ابراہیم علیہ السلام کو خاصا موقع مل چکا تھا ذرا تلخ لہجے میں ابراہیم علیہ السلام ان سے مخاطب ہوئے آپ نے فرمایا قَالَ أَفَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَذُرُّكُمْ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ افسوس کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکیں اور نہیں نقصان دور کرسکیں تُف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے محترم ناظرین جب وہ دلیل سے عاجز آگئے تو اب اپنے دباؤ کا مظاہرہ کرنے لگے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کر لیا چنانچہ ایک گہرہ کونہ کھودا گیا اس میں آگ جلائی گئی پھر عبراہیم علیہ السلام کو منجنے کے دریاء آگ میں ڈال دیا گیا اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے فوراً اللہ تعالی نے آگ کو حکم دیا یا نارکونی بردم وسلاماً اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کی چیز بن جا چنانچہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوٹی بھی نہیں ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے بلکل ٹھنڈی ہو جاتی ہے احترام ناظرین آگ سے نکلنے کے بعد توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے اس وقت کے بادشاہ نمرود کے پاس آئے جو خدا بنا بیٹھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے اللہ تعالی کے وجود پر دلیل مانگے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی اللہ یحی ویمیت ربی اللہ یحی ویمیت میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں یہ کہہ کر دو شخصوں کو بلوایا دونوں کے دونوں واجب القتل تھے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی کند ذہنی اور لچرپن دیکھا تو اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کر دی جو سورتاً بھی اس کی مشابہت نہ کر سکے آپ نے کہا میرے رب نے تو یہ تصرف کیا ہے کہ سورج کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ پورپ کی طرف سے نکلا کرے چنانچہ سورج پورپ سے نکل رہا ہے اب تو اسے حکم دے دے کہ وہ پچھم سے نکلے کس کا ٹوٹا پھوٹا جواب بھی اس سے نہ بن سکا اور وہ بے زبان ہو کر بغلیں جھاکنے لگا محترم بھائیو اور بہنم اب ابراہیم علیہ السلام کا چرچا پورے ملک میں ہو گیا تھا آئے دین مخالفتوں میں ادافہ ہی ہو رہا تھا چنانچہ آپ نے حجرت کا فیصلہ کر لیا اور لوت اور اپنی بیوی سارا علیہ السلام کو ساتھ لیے شام اور حران سے ہوتے ہوئے فلسطین پہنچے پھر مصر گئے مصر میں پہنچنے کے بعد ایک معجزاتی واقعہ پیش آیا جس کا ذکر صحیح بخاری اور مسلم میں آیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مصر کا بادشاہ برا ظالم تھا جب آپ مصر پہنچے تو بادشاہ کو خبر ہوئی جھٹ سپاہی بھیجا وہ حضرت سارا کو لے کر آنے کے لیے سارا علیہ السلام کے پاس آیا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ کون ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری بہن ہے اس لیے کہ دین کے اعتبار سے وہ واقعی سارا علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی بہن تھی برکیف پولیس یا ملازم حضرت سارا کو وہاں سے لے کر کے چلنے لگا اور ادھر ابراہیم علیہ السلام نماز میں کھرے ہو گئے جب حضرت سارا کو اس ظالم بادشاہ نے دیکھا تو ان کی طرف لپکا اسی وقت اس کے ہاتھ پاؤں ایٹھ گئے دھبرا کر عاجزی کے ساتھ لجاجت کے ساتھ کہنے لگا اے نیک عورت میرے لئے دعا کرو میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھر تجھے ہاتھ نہ لگاؤں گا حضرت سارا علیہ السلام نے دعا کی اور اسی وقت وہ اچھا ہو گیا لیکن اچھا ہوتے ہی پھر اس نے وہی قصد کیا جو پہلے کر چکا تھا پھر وہی عذاب الہی آپ مہنچا اور پھر اس کے ہاتھ پیر ایٹھنے لگے یہ پہلی دفعہ سے بھی زیادہ سخت تھا پھر آجزی کرنے لگا منت اور سماجت کرنے لگا غرضے کے تین دفعہ پہ در پہ لگاتار ایسا ہی ہوا تیسی دفعہ چھوٹتے ہی اس نے اپنے قریب کے ملازم کو آواز دی اور کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان عورت کو نہیں لائے بلکہ کسی شیطان کو لائے ہو ہانا کہ شیطان خود او تھا پھر اس نے کہا کہ اسے لے کر کے جاؤ اور حاجرہ کو اس کے ساتھ کر دو چنانچہ سپاہی نے ایسا ہی کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب سارا علیہ السلام آتی ہیں اور آہت پاتے ہیں تو نماز سے فارغ ہوئے اور پوچھا کہو کیا گدری آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کافر کے مکر کو اسی پر لٹا دیا اور حاجرہ میری خدمت کے لئے آگئی محترم ناظرین ابراہیم علیہ السلام کی حاجرہ علیہ السلام سے شادی کیسے ہوئی آپ نے ننہ اسماعیل اور حاجرہ کو مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین میں کیسے بسایا کیا حالات گدرے ننہ اسماعیل کے حلقوم پر چھری کیوں چلائی کیسے چلائی خانے کعبہ کی تعمیر کیسے ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے موجزات کیا تھے ان سارے نکات پر ہم اگلے اپیسوڈ میں بات کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے وصل اللہم لنبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین